ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زل کرنول کا مشہور وہ مغبول چانل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ آج کی ضروری قبر یہ ہے کہ زل کرنول کے تاریخی شہر آدونی میں دیوان ساہب کا عرص شریف کا نقاد عمل میں لائے گیا اس موقع پر لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور فاتحہ خانی کی اس موقع پر محبوب باشا صاحب متولی بڑے آثار شریف نے بتایا کہ اس بارگاہ میں بلا کسی مذہب و ملت کی تفریق کیے بغیر لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں آپ دیکھئے یہ ہماری خصوصی ریپورٹ سید قدرت اللہ خادری کو دیجئے اجازت ہمارے چینل کو یوٹیوب پر جا کر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے سید محبوب باشا صاحب متولی بڑے آثار شریف کی بات سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سید محبوب باشا صاحب متولی بڑے آثار شریف عدونی میں دیوان ساہب کے نام سے ایک درگاہ مشہور ہے ایک مجزو گزر گزرے ہیں 1958 میں آپ دنیا سے پردہ پیئے ہیں ایک ایسی درگاہ ہے جہاں پر ہندو اور مسلمان تمام لوگ مل کر درگاہ کو آتے ہیں اور یہ درگاہ کا مینجمنٹ آج بھی ہندو لوگ کرتے ہیں تمام لوگ مل کر دعایں کرتے ہیں اور ملک کے لئے بھی دعا کرتے ہیں سب کے لئے بھی دعا کرتے ہیں عدونی کے تاریخ درگوں میں سے ایک درگاہ ہے 1958 میں آپ دنیا سے پردہ ہوئے ہیں عدونی کے ایک مجزو گزر گزرے ہیں جس کو دیوان مستان ولی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور بارگاہ ہے اس بارگاہ کو آج بھی ایک جہتی کا سکوت مان سکتے ہیں یہاں پر اس بارگاہ کو فندو لوگ مینجمنٹ کرتے ہیں اور تمام فندو اور مسلمان مل کر اس بارگاہ کو چلاتے ہیں یہاں پر ہر وہ مذہب ملت کے لوگ آتے ہیں جہاں پر بہت بڑا میلا لگتا ہے لاکھوں کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر پورے ارتراف کے لوگ بھی آتے ہیں ہمیشہ یہاں پر جمعیرات پیر لنگر کا بھی احتمام رہتا ہے یہ تاریخی بارگاہ ہے عدونی کی تاریخی بارگاہ تو نہیں بولتا ہوں گا لیکن تاریخی چیزیں دیکھے جا سکتے ہیں یہاں پر آج بھی اس کا مینجمنٹ ہندو لوگ کرتے ہیں پورے محبت و احترام کے ساتھ لوگ بڑے اخیطت مندی کے ساتھ یہاں پر آ کر دعائیں کرتے ہیں منچہ ہے مرادے پاتے ہیں مرادے پاتے ہیں